اپنے کو مہاتمہ گاندی کا سب سے اچھا شش بتانے والے پنڈت جوہارلال نہروں نے تو گاندی جی کے سپنوں کا ایک پرتشت حصہ بھی اس دیش میں پورا نہیں کیا گاندی جی اور پنڈت جوہارلال نہروں کے وچاروں میں بہت متوید تھا لیکن گاندی جی کی یہ مہانتہ تھی کہ انہوں نے اس متوید کو کبھی جنتہ کے سامنے نہیں لیا اگر جو لادیا ہوتا تو پنڈت نہروں پردھان منطری کبھی بن نہیں پاتے اس دیش انیس سو سیتیس کا لکھا ہوا مہاتمہ گاندی کا ایک پتر ہے پنڈت جوہارلال نہروں کے نام انہوں نے کہا کہ میرے اور تمہارے وچار اتنے وپریت ہیں کہ میں کبھی کبھی چاہتا ہوں کہ جنتہ کے سامنے ان کو کھول دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نہروں کیا ہے اور میں کیا ہوں تو نہروں جی ترند گاندی جی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے باپو یہ سمیں نہیں ہے ان وچاروں کو کھولنے کا ابھی تو پہلے آزادی لینی ہے آزادی آجا ہے اس کے بعد یہ سوچیں گے لیکن آزادی آئی اس کے بعد وہ وچار لوگوں کے سامنے نہیں آئے نہروں جی اور گاندی جی میں بہت بڑے مطبیت تھے اس میں ایک مطبیت یہ قتل کھانوں کے پرشن پر بھی تھا دوسرا مطبیت انگریجوں کے دوارہ بنائے گئے نیم قائد قانونوں پر تھا تیسرا مطبیت انگریجوں کی پرساشنک ویوستہ پر تھا چوتھا مطبیت بھارت دیش کی گریبی بیروجگاری کی جو پرستطی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے پرشن پر تھا ایسے بہت سارے مطبیت تھے لیکن نہروں جی تھوڑے چالاک آدمی تھے زیادہ چالاکی کرتے تھے ہوشیاری میں اور چالاکی میں تھوڑا انتر ہوتا ہے ہوشیار ہونا بہت اچھا مانا جاتا ہے چالاک ہونا اچھا نہیں مانا جاتا چالاکی کیا کرتے تھے جب ہی دیکھا کہ باپو ناراج ہو رہے ہیں اپنے کو ویڈرو کر لینا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بینہ ان کے آشیرواد کے میرا کوئی اس دیش میں نہ بھوش ہے نہ برطمان ہے بھوت کال تو ایسا تھا نہیں کہ جو دیش کے لائک وہ کچھ ہو پاتے برطمان اور بھوش گاندی جی نے ان کو بنا دیا کیونکہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا بہت سارے بھارتواسی مانتے ہیں کہ پنڈت نہرو کو گاندی جی نے آگے بڑھایا یہ بات آنشک روپ سے سچ ہے لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ پنڈت جی کی وچاردھارہ اور گاندی جی کی وچاردھارہ میں جمین آسمان کا فرق تھا آپ کے سامنے ابھی سندیب بھائی نے جب یہ بات کہی پنڈت نہرو نے ایک لاہور میں بھاشن دیا تھا ایک قتل کھانا کھولا تھا انگریجوں کی سرکار نے انگریجوں کی سرکار نے بھارت میں دھائی سو سال کے ساشن میں ساڑھے تین سو قتل کھانے کھولے تھے سب سے پہلا قتل کھانا انہوں نے کلکتہ میں کھولا تھا روبرٹ کلائب نام کا ایک انگریج تھا سترہ سو ستاون میں جب اس نے کلکتہ کو جیت لیا تتھاکتت روپ سے جیت لیا ید کے میدان میں نہیں چالا کی کے ساتھ وہ کہانی آپ سب جانتے ہیں سرازو دولہ اس سمیں بنگال کا راجہ تھا اور روبرٹ کلائب کو لندن سے بھیجا گیا تھا کہ سرازو دولہ کو پراجت کرنا ہے اور بنگال نے اپنے راجہ کی ستھاپنا کرنی انگریج جی راجہ کی اب مشکل یہ تھی کہ سرازو دولہ کے پاس اٹھارے ہجار سینک تھے روبرٹ کلائب کے پاس مشکل سے تین سو سینک تھے تین سو سینک اٹھارے ہجار کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ روبرٹ کلائب جانتا تھا تو اس نے کیا کیا سرازو دولہ کی سینہ میں اپنے کچھ ایجنٹ بھیج دیئے اور ان سے کہا کہ تم پتا کرو کون اس میں گدار ہے جو بھارت سے گدروہ کر سکتا ہے سرازو دولہ کے ایجنٹوں نے پوری آرمی میں گھوم کے پتا کر لیا کہ سرازو دولہ کا سینہ پتی ہی ہے جو گداری کرنے کو تیار ہے اب کسی راجہ کا سینہ پتی جب راجہ سے اور راجے سے گداری کرنے کو تیار ہو تو خطرناک ہوتا ہے میر زافر نام کا ایک سینہ پتی ہوا کرتا تھا سرازو دولہ کا اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی اور روبرٹ کلائب سے ایک سمجھوتا کر لیا سمجھوتا یہ کہ ہم ید لڑیں گے لیکن نقلی اصلی ید نہیں لڑیں گے سرازو دولہ کو لگے گا کہ یہ اصلی ید ہو رہا ہے لیکن ہم نقلی ید لڑیں گے اور ید شروع ہونے کے دس منٹ کے بعد میں مانے میر زافر اپنے سینکوں کے ساتھ روبرٹ کلائب کے سامنے آتم سمرپن کر دوں گا روبرٹ کلائب ید میں جیتنے کی گھوشنہ کر دے گا بعد میں ہم دونوں مل کر سرازو دولہ کو مارڈا لیں گے اور سمجھوتے کے مطابق میر زافر کو بنگال کا راجہ بنا دیا جائے گا تو پلاسی کے میدان میں جو ہم اتحاس میں پڑھتے آئے ہیں کہ بڑا بھاری ید ہوا کوئی ید نہیں ہوا وہاں نقلی ید ہوا بیس منٹ میں فیصلہ ہو گیا بھارت کی اور سے لڑنے والے سرازو دولہ کی سینہ کا سینہ پتی انگریجوں سے جا کر مل گیا بیس منٹ میں انگریجوں نے گھوشنہ کر دی کہ ہم ید جیت گئے اور بعد میں وہ سارے سینک جو بھارت کے تھے لیکن انگریجوں سے مل گئے انہوں نے جا کر سرازو دولہ کی ہتیہ کر دی میر زافر کو بنگال کا راجہ بنا دیا بعد میں روبرٹ کلائب نے میر زافر کی ہتیہ کر دی میر قاسم کو راجہ بنا دیا بعد میں میر قاسم کی ہتیہ کر دی اور روبرٹ کلائب بنگال کا راجہ بن گیا بنگال کا راجہ بننے کے بعد روبرٹ کلائب نے سب سے پہلا قتل کھانا شروع کیا اور اس قتل کھانے میں روج کی لگ بھگ 30 سے 35 ہزار گائے کاٹی جاتی تھی اب وہ قتل کھانے کا سائز کتنا بڑا رہا ہوگا آپ اس کی کلپنا کر سکتے ہیں کیونکہ اس جمانے میں مشین سے نہیں کاٹی جاتی تھی گائے اس جمانے میں ہاتھ سے کاٹی جاتی تھی تو آپ کلپنا کریے ایک کسائی ایک دن میں دس گھنٹے کام کرے تو تین چار سے زیادہ گائے نہیں کاٹ سکتا اس کا معنی 32 ہزار گائیوں کو کاٹنے کے لیے کتنے کسائی رہے ہوں گے انگریجوں نے ان سب کو نوکری پہ رکھا تھا اور انگریجوں کو گائے کا ماس کھانا ہے اس لیے وہ قتل کھانا شروع کیا گیا تھا اور اس قتل کھانے میں گائے کا ماس اتپن ہو کے انگریجوں کے سینکوں کو اپلبد کرائی جاتا تھا بنگال میں کلکتہ میں اس سمیں انگریجوں کے لگ بھگ 50 ہزار سینکوں کی سینہ کے پرمکہ دکاری رہتے تھے پورے بھارت میں انگریجوں کی کل آرمی 50 ہزار تھی ان کے پرمکہ دکاری سب کلکتہ میں رہتے تھے کیونکہ کلکتہ اس سمیں بھارت کی رازدھانی تھی تو ان سب پرمکہ دکاریوں کو گائے کا ماس شاہیے ان کے ساتھ جو سینہ رہتی تھی اس کو بھی گائے کا ماس شاہیے اس کے لیے یہ پہلا قتل کھانا کھولا گیا تھا بعد میں کیا ہوا دیرے دیرے انگریجوں کی سینہ کے ہر اسطحان کے سینکوں کو گائے کے ماس کی مانگ ہونے لگی تو انگریجوں نے جہاں جہاں بھی سینہ تھی وہیں وہیں کتل کھانے کھولوا دیئے اگر آپ بھارت کے کتل کھانوں کا اتحاس دھیان سے سمجھیں تو جہاں جہاں بھی کینٹونمنٹ ہیں ملیٹری کینٹ ہیں وہاں سب جگہ کتل کھانے ہیں ادھارن کے لیے پوروی بھارت میں سب سے بڑا ملیٹری کینٹ ہے کلکتہ میں سب سے بڑا کتل کھانا کلکتہ میں اس کے بعد پوروی بھارت میں ہی ایک دوسرا بڑا کینٹ ہے بیرکپور میں دوسرا بہت بڑا کتل کھانا بیرکپور میں تیسرا ہے پٹنا میں تو کتل کھانا پٹنا میں ایسے ہی اگر اتھار بھارت میں جائیں تو بہت بڑا ملیٹری کینٹ ہے میرٹ میں اور بہت بڑا کتل کھانا ہے میرٹ میں ایسے ہی اگر اور تھوڑا آگے بڑھیں تو بہت بڑا ملیٹری کینٹ ہے روڑکی میں حریدوار کے پاس کتل کھانا ہے روڑکی میں انگریجوں نے جہاں بھی اپنی آرمی کو رکھا ان ایریا کو ملیٹری کینٹونمنٹ کے نام سے گھوشت کیا اور ہر اس جگہ ایک قتل کھانا ہونا کمپل سری کر دیا ایک تو یہ کیا ایک اور بہت درباہ کے پونڈ دوسرا کام کیا ان انگریجوں نے اس دیش میں جہاں بھی انگریجوں کی آرمی رہے گی وہاں ایک قتل کھانا رہے گا اور کم سے کم ایک وحشیہ گھر ہوگا یہ بھی انہوں نے نیم بنایا کم سے کم ایک وحشیہ گھر ہوگا چکلا گھر ہوگا جس کو ریڈ لائٹ ایریا آج کی سب بیبھاشوہ میں ہم کہتے ہیں اگر آپ دھیان دیں گے تو جہاں بھی ملیٹری کینٹ ہے سب جگہ ریڈ لائٹ ایریا ہے ممبئی میں انگریجوں کی آرمی رہتی تھی بہت بڑا ریڈ لائٹ ایریا ممبئی میں کلکتہ میں انگریجوں کی آرمی رہتی تھی بہت بڑا ریڈ لائٹ ایریا کلکتہ میں میرٹ میں انگریجوں کی آرمی بہت بڑا ریڈ لائٹ ایریا میرٹ میں اور انگریجوں کا ترک کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینک مہینوں مہینوں اپنے گھروں سے دور لندن سے آ کر یہاں رہتے ہیں ان کو اپنی شاریرک بھوک مٹانے کے لیے اس کی ضرورت ہے اس لیے وحشیہ ورتی کو اورگنائزڈ لیول پر ٹریڈ کے روپ میں اسٹیبلش کر دیا میں نے ہندوستان کے اس وحشیہ ورتی کے اتحاس پر تھوڑا کام شروع کیا ہے پچھلے کچھ ورشوں سے کہ آخرکار یہ اورگنائزڈ لیول پر پروسٹیوشن کب سے آیا اس دیش میں کیونکہ ہم اتحاس میں پڑھتے ہیں تو گھنکائیں ہوا کرتی تھی کوئی وحشیہ نہیں ہوتی تھی اس دیش میں گھنکا میں اور وحشیہ میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے گھنکا کون ہوتی ہے جو ایشور کے لیے نتے کرتی ہے اور ایشور کے دھیان میں ہی مگن رہتی ہے کسی آدمی کے لیے نتے نہیں کرتی ہے پریوار کے لیے نہیں کرتی ہے کسی بھکت کے لیے نہیں ایشور کے لیے کرتی ہے تو گھنکائیں تو بہت تھیں اس دیش میں وحشیہ ہی نہیں ہوا کرتی تھی وحشیہوں کو اورگنائز طریقے سے ہندوستان میں لاکر استحاپت کرنے کا کام انگریجوں نے کیا ایک تو قتل کھانے کھلوا گئے دوسرے وحشیہ گھر کھلوا گئے گاندی جی کو ان دونوں سے ہی نفرت تھی اور گاندی جی بار بار اپنے وحشیہوں میں بار بار کہتے تھے کہ ایک دن کے لیے میں بھی بھارت کا راجہ اگر بن گیا ایک دن کے لیے تو کلم کی نوک سے یہ سب کام ایک دن میں کر دوں پہلا کام قتل کھانے بند کرا دوں دوسرے کام یہ وحشیہ گھر بند کرا دوں تیسرے کام بھارت میں شراب بندی کرا دوں چوتھے کام ایسے لسٹ بنا رکھی تھی انہوں نے لیکن اس لسٹ میں شروع میں یہ تین کام تھے قتل کھانے بند کرنا سب سے پہلا دوسرا وحشیہ گھر بند کرنا تیسرا یہ جو جگہ جگہ انگریجوں نے شروع کیا تھا تماشا شراب کا اور جگہ جگہ پبلکلی شراب پینا اور لوگوں کے سامنے اس کا ڈیمونسٹریشن کرنا یہ بند کرنا لیکن درباہ کی اس دیش کا یہ رہا کہ گاندی جی کی ایک بھی اکشا پوری نہیں ہوئی انگریج گئے انہوں نے جو قتل کھانے کھولے تھے وہ انگریجوں کے جانے کے بعد اور بڑھے انگریج گئے انہوں نے جتنے وحشیہ گھر کھولے تھے اس دیش میں انگریجوں کے جانے کے بعد وہ اور بڑھے انگریج گئے تو جتنی شراب چھوڑ کر گئے تھے اس سے زیادہ شراب اس دیش میں بڑھی اور انگریجوں سے زیادہ بےہودگی طریقے سے بھارت کی سرکار نے شراب کو بڑھابا دیا گاندی جی کی ایک بھی اکشا پوری نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں ان کی آتما کو شانتی ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی بہت لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی آتما کو شانتی تب ملتی ہے جب اس کی اکشا پوری ہوتی ہے یہاں تو ایک بھی اکشا پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی ہے